موقع مجھے یہ ساتھ سال کے بعد آج سے تک ساتھ سال پہلے بھی اسی مسجد میں شخص محصیب ہوا زیادہ ماں ستا کر رہے گا جمعہ کا دن میں دوستو ذمہ داریاں جو ہمارے کانتوں پر حضور شیف الاسلام نے رکھی مجھے امید ہے کہ مجھے حضور مہدیسی آدمی اور حضور مہدیسی آدمی اور حضور مہدیسی آدمی اور حضور مہدیسی آدمی ضرور شامل حال رہے گا اور حضور شیف الاسلام میں جو امیدیں وابستہ رکھی ہیں آپ رلو کے ساتھ میں اسے پورا کرنے آج جمعہ کا موقع ہے جمعہ یہ بھی کچھ فاتح عرض کر دی جائیں وہ بھی قرآن کریم کی آیت کی وشنی ایک خاص سورت کا نام سورت الجمع ہم مسلمان جمعہ کے دن جمعہ ہو جئے ہیں ہمیں کب آنا چاہیے جتنا پہلے آنا چاہیے اور لے گانے سے ہم کن چیزوں کو مس کر دیتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے مسلمان کے لئے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لئے آپ کو بلایا ہے تو آیتیں کریمہ کا انداز کچھ اور نہیں پانچوں وقت اللہ تعالیٰ نماز کے لئے حکم دے رہا ہے کہ آپ کو پانچوں وقت نماز پڑھنا ہے جاؤ نماز پڑھو لیکن جمعہ کی ربارہ آئیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایجوہ اللہ دین آمانو ایدانو دیا بسوالاتی بھی یوم الجنوعہ فس اعو الہ تکر اللہ آج اسی آیت کو ثمہ آخر قص تیزی سے سبشتے چلیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو جب جمعہ کے دن آزان دے جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دیزی سے چلی رہو لیکن پانچوں وقت نمازے وہ بھی بھرد ہیں آپ پر موگر اس طرح نہیں بلائے گا جتنا جلدی آنے کو جمعہ نے کہا جاہا ہے فس اعو فس اعو فس اعو بھی ایمی میرا فر اس کا مطلب ہے جاؤ فس اعو کا مطلب ہے جلدی چلو بس اعو اللہ فضا کے ذکر کی طرف آؤ اور ذکر سے مراد فسرین نے بتایا نماز کی ہے اور خدوہ کی اس خدوے کو بہت سے مسلمان بس کا دے دیں بلکل لاسٹ مومنٹ پہ آتے ہیں وہ یہ سوچ کے کہ اگر خدوہ پانچ کٹ شکر چلے گا تب تک ہم بزو بنائے کے شامل ہو جائے بہت 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 دخصانوں نے اپنا کیا اسی لئے کہ میں فرمائے جلدی آؤ وزر البائی ایک بندے کو جو سب سے دانا اس کے لئے رکاوٹ ویچیز بند سکتی ہے جلدی آنے میں وہ اس کا تھندہ وہ اس کا کام تھا اس کی دکان سامنے کہاں کڑا ادھر آران ہو چکی ہے اب ایمام کے خدوے پہنچنے کا نائم ہے اور یہ کہاں سامنے کڑا ہے اب یہاں پہ وہ کامت دنیا کا کچھ روپیہ لے کر تمہارے سامنے کڑا اور ادھر خدا کا ہو پہ جلدی کرو وہ تمہیں رو کر آئے وہ باہر اور خدا فرمانہ بسعو تو دونوں بسعو جلدی آ جانا یہ روپیہ جو سامنے کبھی ہو سکتا ہے وہاں نمی رحم لے کے کوئی کھڑا فیصلہ کرنا مشکل اللہ فرمانہ بسعو بند کرو چھوٹو بسعو لگ رہا تھا کہ یہ تو پیسہ لیتے کھڑا یہ ہمارے لئے لیے لیتے ہیں ہمیں کچھ تعدہ مل جاتا آج مگر اللہ فرمانہ نہیں اس کو بند کرو لالیکم خیرلکم انکن تم دارن یہ تمہارا آج اپنے رب کی بات کو مان لینا دمانوں کو بند کر دینا یہ تمہارے دیتن در ہے اگر تم جان لیتے اللہ فرماتا ہے اگر تم جان لیتے بلطور معلوم نہیں کہ یہ دکان بند کرنے میں تمہیں خدا کیا دینے مات وہ اللہ جو فرماتا ہے رسک کے لئے تم دیارت پھرو اور تم رسک ڈھونڈو وہی فرماتا ہے ذر البئی خریدو پھرو چھوڑو اور یہ دوہرے لئے پہتا ہے اگر تم جان لے تو یہ مسلمان کا فریضہ یہی ہے بس آئی اگر اسے لگا کہ بہت بڑا پروڈجیکٹ لے کر کوئی سیکٹری میں آگیا ہے نون مسلم بنائے اسے کیا لینا دینا جمعہ سے اگر یہ پروڈجیکٹ تمہیں نے اس وقت انکار کر دیا یہ اسے کہہ دیا طرح آدھا گھنڈا رو جاؤ تو چلا دے کہیں ہو اور بیم طرح خودہ حرماتا بس رو میرے دوستوں اسی لئے رو نے پروڈجیکٹ اور کسی چیز کو نہیں کہ گھر چھوڑ دو سفر لوگ دو ایسی کوئی بات جو چیز سب سے زیادہ بندے کو اثر کرتی اسی کو روکنے کو رو نے کہا اگر بھائی خرید خرید نہ بیش نہ یہ بند کرنا ہے آپ اپنا گھر بھی چھوڑنا آئے ساری چیزیں چھوڑے جمعہ میں آنا لیکن کب تالا کیا بگماتا ہے خرید نہ بیش نہ بند کر جو کیونکہ جب اگر کوئی خرید نہ بیش نہ بند کر لے گا تو اچھے چھوڑ دے گا دستان چھوڑنا آسان نہیں چھوڑنا یہ تمہارے لئے بیتت ہے جان لو اس لئے آپ نے کس انداز میں آگ ایمان والوں کو بگا یا ایو اللذین آمنون اے ایمان والو اذا نوطیا لصلاة بی یوم جمع جب جمع کے دن آغان دن جائے بس او الان کر اللہ جندی چلے آؤ آگے چلے آؤ خدا کر زہر کی طرف وَدَرُوا الْبَئِن اور يَخْرِدُوا خَرُوف رَوْلُو رَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ میں ان کو تمہیں بند اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کنایا چاہے باتیں تو انہیں بندوں سے کہا یہ جلدی آرہو اب وہ خدا جس نے کائنات کو بنایا اور وہ خدا اپنے بندوں کی ضرورتوں کو بھی سمجھتا جانتا کہ میرے بندوں کے لئے کیا کیا چاہتے رسک چاہتے دیارت چاہتے دھندہ چاہتے ردیا چاہتے وہی خدا کہتا بند کرو آگے رب اللہ فرماتا ہے وَدِّدَا وَدِّيَتِ سْوَرَا اور جب نماز کو بھری ہو جائے جب نماز کو پڑھڑ دو فَنتَشِرُو فِلَار اب روے زمین پہ پھیل جاؤ وَبْدَعُو مِنْ فَطْلِ اللَّهِ اور اب اللہ کا رسک تلاش کرو پہلے اس نے دکان بند کرنے کو کہا اب فرماتا آپ تلاش کرو میرے دوستو ایک بندے کی شان یہ ہی ہونی چاہیے کہ وہ رسک کمائے تو خدا کے حب سے دکان بھولے خدا کے حب سے دکان بند کرے خدا کے حب سے میرے دوستو یاد رکھنا جب کبھی ایسی کنڈیشن آجابے کوئی گاہ کوئی بڑا تاجیب کوئی بڑا پروڈیکٹ لے کر تمہاری دکان کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کے حب سے کھارا ہو وہ لمحہ تو یاد رکھنا کہ اگر خدا نہ چاہیتا تو یہ کسکبر نہیں آتا اگر خدا نہیں چاہیتا وہ یہ پروڈیکٹ لے کرنے نہ آتا جب خدا کے چاہنے سے وہ آیا ہے خدا چاہے آئے تو اسے چھوڑ کے مسجد کی طرف آنا اسے چھوڑ کر تو مسجد کی طرف آنا اے دوستو اب تم مسجد کی طرف خدا کے وہ تم سے اپنی دکان بند کر گیا آگے اللہ فرماتا ہے جب نماز پوری ہو جائے پانتش او روئے زمین پر پھیل جاؤ وَقْتَفُ مِلْ فَدْلِللّٰہ اب اللہ کا رزق تلاش کر بندے میں سوچتے ہیں نا کہ ہمیں گوزگار نہیں ملا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے روزی روٹی مقبرہ کر دی ہے ضرورت ہے تلاش کر مَا مِن دَبْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى وَا اِرِسْقُ آوَا سلام اللہ تعالی محمد اس روح زمین پر ایسا کوئی چوپایا کوئی اقصاد نہیں جس کا رزق خدا نے اپنے ذمہ نے ملتا دیا اللہ سلام کے لیے رزق قدر جسی لیے اسلام یہ کہتا کہ خُکمری سے کمی کوئی مسلمان پر نہیں سکتے جو کہتے نا خُکمری سے ہزار ہمار کہ سیکھڑ ہمار کہ ارے نہیں کوئی بندہ مسلمان نہیں کوئی بھی بندہ کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ سب تک میں رزق پہنچا ہوں سب دوسرا ہوتا ہے موت کا دنیا ہمارے سمجھتے کہ ایک بہت دھوک آتا اس لیے ہمارے کے آئے رزق پہنچانے کا وعدہ رب نے موت لکھی تھی کوئی اور جس سب اپن ہے اس کی موت پی سب تو اب بندے کے لیے رزق تو بے روز وانی کیوں کیونکہ تم اپنے حصولوں پہ چلنا چاہتے ہو خدا کے حصولوں پہ رہے چلتے ہو میرے رسول نے کیسے کہا ویسے نہیں کر دے جب نمازوں کا قائم ہو تو تمہارا دکانوں میں بیٹھنے کا وقت وہ نہیں ہے رزق خدا دیتا ہے خدا کی بائی میں آجا پانچ وقت جو دکاندار نماز کا حدی ہو جائے اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کے خوف سے آجا ہے مسجد میں خدا کا حکم بتائی اس لئے مسجد میں آجا اس نے خدا کے لئے طقوی اختیار کیا وہ خدا سے در کس لئے آیا خانچ باب اپنی دکان کو چھوڑ کر اللہ فرماتا ہے وَيَرْضُقُ مِنْحِدُ لَا يَحْتَسِ جو میرے در سے میرے در کو اختیار کر لے جو میرے طقوی اختیار کر لے جو میری کاؤں جہاں سوچ دی اختیار یہ ادھا کا بات ہے دوستو بڑا آسان ہے بزنس کو کامیاب بنانا ہے دنیا بر میں جو دوسرے ملک نئی 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 چیزے بناتے کسی بزنس کو کامیاب بنانے کیلئے کیا ہے نہ صرف بزنس تقوی خیال خدا خدا در جاؤ تمہاری تجارت بھی چلے گی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے یہ جگہ نماز پوری ہو جائے تو وہ زمین پر بھیل جاؤ اور اب تلاش کر تمہارے لیے ہے رسک میروش گاری اس لیے ہو کہ تم خدا کے حصولوں پر تلاش ہی نہیں کر رہے تم خدا کو چھوڑ کر جا دنیا کی طرف بندے صبر کر صبر کرے گا اللہ صبر اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا اس لیے اس لیے اس لیے تو ضروری اس بات کہ ہم خدا کے حکم سے تجارت سنو کریں خدا کے حکم سے تجارت دو بات اللہ نے فرمایا خواب تب امن فرم لیتا اب تمہ بعد خدا کا رزق تلاش کر آگے اللہ فرما اور خدا کا خور ذکر کرو خدا کو خوبی آج ویسا کرو کہ تمہیں کامیابی ضرور ملے یہ جمعہ کے دن ویسے جمعہ کی آئٹم اب میرے دو سو جو اللہ نے اپنے کا جب بلایا تھا جمعہ کے دن اللہ تیجب آسان ہو جائے فرس خور ایلہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف آج اللہ کے ذکر کی طرف آج یہ جب مسیح سے واپس ہو رہے ہو رہے اللہ خوب یاد رکھو خوب اللہ کا ذکر کرو و جب مسیح میں بلائے تھا کو کثیر نہیں بساؤ جہاں پر ایک مطول ایسا ہے کہ تمہارے بہکنے کے چانسس نہیں تمہا جائے ہو تو ذکر ہی تر ہو گیا لیکن جب باہر جاؤگی تو دنیا مطول مطول باہر مطول نکل خوب یاد رکھو کیونکہ مطول منزل پر خود کو بھولنے کے چانس مطول 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 امور نگل امی بہر ہاتھ غمت اور اگر اکر اوڑایانaco پرشتوں کا ٹھیک режی عل خمتاہ Student یہ تعلیم ہمارے اسحاب کے میرے دوستو مسجد کے باہر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو فو بیادرکو اور اللہ کو فو بیادرکو زیادہ ستادہ سوفیت عطا فرمائے